صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حجت اللہ علی محمد اللہم انی اسألکا واتوجہ علیکہ بنبی کا نبی رحمہ محمد صلی اللہ علیہ و آلہی یا بل قاسم یا رسول اللہ یا امام رحمتی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا وستشفانا و توسلنا پکا الاللہ وقت تمنا کبین یدائی حاجاتنا آئیں سر ساتھ میں مل کر یہ واسطہ دیں خدا کی بارگاہ میں پیغمبر کو وسیدہ یا اس شب قدر میں لے کر چلے ساتھ میں مل کر سب لوگ کہیں گے یا وجیحان انداللہ عشق لنا انداللہ سب مل کر ساتھ میں پڑھے جہاں جہاں لوگ بیکے میں یا وجیحان انداللہ عشق لنا انداللہ یا وجیحان انداللہ عشق لنا انداللہ آئے خدا کی بارگاہ میں پروردگار کی خدمت میں چلیں مابود کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آئے عامال کی نیت کریں کی عامال شب قدر انجام دیتے ہیں اپنی طرف سے اپنے والدہ ان کی طرف سے آبا اور اجداد مرہومین کی طرف سے دوستوں کی طرف سے ان حضرات کی طرف سے جو سال ہائے گزشتہ ہمارے درمیان تھے اور اس وقت موجود نہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھی یاد کریں جو اس وقت بہرحال دعاوں کے محتاج ہیں ان سب کو یاد کرتے ہوئے عامال شب قدر کرتے ہیں قربتاً الاللہ چند مرتبہ ساتھ میں مل کر آئیں استغفار کریں اپنے گناہوں کی پہلے خدا سے بخشش کروائیں طلبِ اف کریں پروردگار سے استغفر اللہ ربی واتوبو الہی استغفر اللہ ربی واتوبو الہی استغفر اللہ ربی واتوبو الہی آئیں خدا کو پروردگار کو اپنے گناہوں کو یاد کروا دے خدا یا دیکھ لے یہ تیرے بندے اپنے گناہوں کو یاد کر رہیں ہر ہر وہ گناہ مابود جو تُو نے دیکھا ہے آج ان گناہوں کے تجھ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں ان گناہوں کی تجھ سے معافی مانگی رہے ہیں خدا یا اب ہمیں معاف کر دے بخش دے آدھی رات ڈھل چکی ہے دعا کا وقت ہے شب قدر ہے یہ بڑی راتوں میں سیکرات ہے یہ وہ شب ہے جس میں ماؤں کے پیٹ میں بھی بچوں کو رسک دیا جاتا ہے یہ وہ شب ہے کہ کتنا بھی گناہگار انسان کیوں نہ ہو خدا اسے اس شب کے صدقے میں معاف کر دیتا ہے آئے خدا وند عالم سے صدق دل سے توبہ کریں خدا یا صدق دل سے توبہ کرتے ہیں الہی علاف الہی علاف الہی علاف الہی علاف اے خدا کو اس نام کا واسطہ دے گا جس کے بعد خدا رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اپنے فرشتوں کو اس زمین پر بھیج دیتا ہے جاؤ میرا بندہ دیکھو مجھ سے کیا طلب کر رہا ہے کہتے ہیں اگر چند مرتبہ خدا کے اس اسم جلالہ کو لیا جائے خدا وند عالم رحمت کے دروازوں کو کھلوا دیتا ہے سب ساتھ میں مل کر خدا کے اس اسم جلالہ کا واسطہ دے پروردگار کو یا ربے یا ربے یا ربے یا ربے یا ربے یا رب مل کے ساتھ میں کہیں یا ربے یا ربے یا رب یا ربے یا ربے یا رب یا ربے یا ربے یا رب کہتے خدا اندیالم اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیج دیتا ہے یہ فرشتوں دیکھو میرا بندہ مجھ سے کیا چاہ رہا خدا یا کیا چاہے تُس سے کیا طلب کریں کہ جب زمانے کا امام ہی ہماری آنکھوں سے اوچھل ہے خدا یا ہمارے زمانے کے امام کو بھیج دے خدا یا ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے مابود مولا کے ظہور کو ہم سب کے لیے باعثِ آفیت قرار دے خدا یا تُس سے دعا کرتے ہیں شک کے سکے میں مریض اور بیماروں کے لیے خاص طور سے اس وقت بہرال جو جگہ جگہ پہ ہاسپیٹلوں میں بیمارستانوں میں اس وقت موجود ہے جن جن لوگوں کے لیے التماس سے دعا کہا گیا اور ابھی دعا کرائی گئی اور اس وقت آپ سب کے تمام عز و عقارب جو جگہ جگہ پہ مریض اور بیمار ہمارے درمیان یہ اس جگہ پہ ہیں یا دور نزدیک جہاں کہیں بھی خدا یا ان سب کو جلدہ جل سے ہتنایت کر دے خدا یا پروردگار ان سب کو جلدہ جل سے ہتنایت کر دے آئیں خدا کو ایک اور واسطہ دے پروردگار کو مابود کو اس کے اس نام کو بلائیں اور آمال کی شروعات کی جائے خدا کو اس کے اس نام کو بلائی جائے خدا کی رحمانیت کا اسے واسطہ دیا جائے خدا کی رحیمیت کا اسے واسطہ دیا جائے اور خدا سے طلبِ اف و طلبِ مغفرت کی جائے یا رحمان راہی مین 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 خدا یا تجھے تیری رحمانیت کا بھی واسطہ دے دیا کہتے ہیں اس وقت خدا کہ آپ لوگ بارگاہ میں بیٹھیں اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہیں خدا کے دروازے پہ سائل بن کے اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں دو جملے ارز کروں اور آمال کی شروعات کروں اپنی انہیں عشق بھری آنکھوں سے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اپنی مغفرت کرواتے ہوئے اپنے بانتائیں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں شب میں کتنا بھی انسان گنہگار کیوں نہ اسے معاف کر دیا جاتا ہے اسے بخش دیا جاتا ہے کہتے ہیں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ان کے زمانے کا واقعہ ہے کہتے ہیں وہ گزر رہے تھے انہوں نے کیا دیکھا ایک دروازے پر ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو دروازے کے باہر بیٹھا ہوا دروازہ پیٹ رہا ہے چیخ رہا ہے رو رہا ہے شاید ماں نے غصے میں آ کر اپنے اس بچے کو گھر سے باہر نکال دیا تھا پچہ اس سردی میں گڑ گڑا رہا ہے دروازہ پیٹ رہا ہے ماں دروازہ نہیں کھولتی ماں دروازہ نہیں کھولتی پچہ آوازتے دے رہا ہے امہ کھول دو امہ کھول دو مگر ماں نہیں سن رہی ہے کہتے ہیں بہت دیر دروازہ پیٹتا رہا کہتے ہیں ادھر سے یالی میں دین گزر رہے تھے ان کی نگاہ پڑی دیکھا ایک چھوٹا سننہ سا بچہ دروازے پر بیٹھا ہوا دروازے کو دستک دے رہا ہے مگر دروازہ ماں نہیں کھول رہی کہتے ہیں لگتا ہے اس نے کوئی شرارت کی ہے کہ ماں ناراض ہو کر اس نے دروازے کو بند کر دیا میں آپ کو کہاں لے کر جانا چاہتا ہوں کہتے ہیں آج خدا نے ہمارے لیے بھی دروازے کو بند کر دیا ہے ہر کوئی اس دروازے پر بیٹھا دستک دے رہا ہے مگر خدا دروازہ نہیں کھول رہا ہے کہتے ہیں بچہ گڑ گڑاتا رہا بچہ روتا رہا ماں نے دروازہ نہ کھولا کہتے ہیں ان علم دین نے دروازے کو کھٹ کھٹ آیا آواز دیتے ہیں گھر میں آواز پہنچی ماں کہتی ہے یہ تو ہمارے محلے کے اتنے بڑے مشتہد کی آواز ہے عالم دین کی آواز ہے کہتی ماں بھاگی بھاگی آئی آ کر دروازے کو کھولا شرمندہ ہو کر بچے کو چندی سے آغوش میں چھپا لیا گھر کے اندر لے جانے لگی اور کہتی آپ نے کیوں زحمت کی آپ کیوں آئے وقت اشارہ کر دیتے میں نے تو تنبیہن اس کے لیے دروازے کو بند کیا تھا کہتے ہیں ان کی ایک سے پارش پر دروازہ کھل گیا خدا یا ہم بھی تیرے دروازے پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں آئیں قرآن کو اپنے آیا اے الہی اے پروردگار تجھے دیرے اس کا نام کا واسطہ یا الہی تیری نازل کی ہوئی کتاب کے وسیلے سے اور جو کچھ اس میں ہے پروردگار اور اس میں تو تیرا وہ سب سے بڑا نام بھی ہے جسے اس میں آزم کھا جاتا ہے اور تیرے اسماء حسنہ بھی اس میں درج ہیں پروردگار اور وہ چیزیں ہیں کہ جن سے خوف کرنا چاہیے تیرا عذاب بیس میں لکھائے کہ بندے تجھے کون کون سا عذاب ہوگا پروردگار پالنے والے وہ چیزیں کہ جن سے خوف کرنا چاہیے اور وہ چیزیں ہیں کہ جن کی امید بھی لگانی چاہیے پروردگار ان سب کا آوازتہ تجھ کو دے کر سوال کرتا ہوں پالنے والے کہ مجھے ان لوگوں میں قرار دینا پروردگار جن کو تُو نے آتش جہنم سے نجات دی ہے جن کو تُو نے آتش جہنم سے آزاد کیا ہے پالنے والے میرے ماں بھول اور میری تمام حاجتیں دنیا اور آخرت کی تو پوری کر دے پروردگار وحوائد دنیا والا آخرہ کہتے اس کے بعد روایت ہے اپنی حاجتوں کو مانگا جائے اپنی دعاوں کو مانگا جائے مجھے نہیں معلوم آپ کی کون سی مشکل پریشانی مجھے نہیں معلوم کی آپ سی کون سی گرفتاری خداوند عالم سے اپنی حوائد کو مانگ لیں اپنی دعاوں کو مانگ لیں میں چند سیکنڈوں کے لیے یہاں پر خاموش ہوں گا مجھے نہیں معلوم آپ کو خدا سے کیا مانگنا ہے لیکن آپ سے ایک چیز ضرور کہوں گا اپنے زمانے کے امام کو نہ بھولئے گا مولا کے ظہور کے لیے ضرور دعا کریں اور جو جو حاجتیں مانگنا ہے خدا سے طلب کریں میں سقوط اختیار کرتا ہوں چند سیکنڈوں کے لیے اپنے دعاوں کو رہا جاتوں کو مانگ لیں سیکنڈوں کے لیے سیکنڈوں کے لیے محمد الوال محمد واجل فرجہوں والانعاداہم اجمعین من الان لا لقائے یوم الدین خدا یا تجھے ترے اس کلام کا واسہ معبود ہم سک کے حق میں جو خیر ہے اسے انعیت کر دیں خدا یا جو شرح ہے اس کو بھی خیر سے بدل دیں پالنے والے پروردگار روزی اور روزدار کے دروازوں کو کھول دیں مابود جو مریض اور بیمار انہیں صحت انعیت کر دیں پروردگار پالنے والے ہم سب کو بھی حج و زیارات جن کے بھی دلوں میں تمنا ہے ان سب کو جانا نصیب کر دیں خدا یا پروردگار پالنے والے خاص طور سے جو مریض اور بیمار اس وقت گھروں میں اور ہسپیٹلوں میں ہیں جن لوگوں کے لئے بار بار کہا جا رہا ہے پالنے والے ان سب کو ہم سب کو جلد جلد صحت انعیت کر دیں خدا یا پروردگار ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دیں مولا کا ظہور ہم سب کے لئے باعث عافیت و رحمت قرار دیں خدا یا پالنے والے موت سے پہلے جنت البقی پہ بھی سایا دیکھنا نصیب کر دیں آئیں چلے خدا کی بارگاہ میں اس کے کلام کو لے کر قرآن کو اسی طرح کھلے ہوئے اپنے سروں پر رکھیں اور خدا وند عالم کی بارگاہ میں پروردگار کی بارگاہ میں اس کے اس کلام کا چلے واسطہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بحق حاضل قرآن و بحق من ارسلتہو بے و بحق کل مومنین مدعتہو فی و بحق کا علیہم فلا عہدہ آرفو بے حق کامین بار الہا پالنے والے میرے معبود اس قرآن شریف اور اس مقدس ہستی کا تجھے واسطہ پالنے والے جسے تُو نے یہ قرآن دے کر بھیجا ہے میرے بھابود تجھے تیرے رسول کا واسطہ دے رہے گواہ بنا رہے اس قرآن کو پروردگار اور ہر اس مومن کا تجھے واسطہ جس کی تُو نے اس کتاب میں اپنی مدع کی ہے تاریف کی ہے اور تیرے اس حق کا واسطہ جو ان پر ہے پروردگار اور حق تو یہ ہے کہ کوئی شخص تُس سے زیادہ تر تیرے حق کی معرفت نہیں رکھتا پالنے والے تجھے واسطہ تیری کنیز خاص زہرہ کا تجھے واسطہ تیری کریمیت کا تجھے واسطہ تیری رحمانیت کا تجھے واسطہ تیری گفوریت کا اے خدا یا روزہ میں شرح ہم سے اپنے عدل سے پیش نہ نہ پروردگار اگر اپنی عدالت پہ تو تر آیا ہم تو کہیں کہ نہ رہیں گے پالے والے اپنی عدالت سے وہاں کام نہ لے نہ پروردگار پالے والے مامود اپنی رحمانیت اور رحیمیت سے کام لے نہ پروردگار پالے والے اے خدا وندی آلم کو پروردگار کو دس مرتبہ اس کے اسم آزم کا باستہ دیں سب ساتھ میں مل کر تقرار کریں جہاں جہاں پہ اس وقتہ موجود بے گایا اللہ 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 موسیقی 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 آئے خدا کو اس کے اس کے حبیب کا واسطہ دیں خدا کے اس کے اس محبوب نبی کا واسطہ دیں سب ساتھ میں مل کر دس مرتبہ خدا وند عالم کو جناب رسول خدا کا واسطہ دیں بے محمدین بے محمد محمدین بے محمد 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 خدا تیرے رسول کا بھی تجھے واسطہ دے دیا وہ رسول کی جس کے لیے ملک الموت بھی کھلا رہا اجازت لینے کے لیے خدا یا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتے پروردگار پالے والے مابود اس سال جو جو خیر ہے وہ ہم سب کو انعیت کر دے جو جو شرح ہے اسے بھی خیر سے بدل دے خدا یا پروردگار پالے والے تمام مومنین کی جان مال عزتہ برو نامو اس کے حفاظت کا خدا یا پروردگار مسافرین کو ان کے وطن پلٹنا نصیب کر دے خدا یا جن کے عز و عقارب گھروں سے دور جگہ جگہ پہ اس وقت پریشان انہیں اپنے اپنے منزل اور مسکن اور ماوا پہ جانا نصیب کر دے یا خدا یا اب آرہا تجھ سے دعا کی مابود ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے مولا کا ظہور ہم سب کے لیے بائی سے آفیت و رحمت قرار دے آئی آمین آئی چلے خدا کی بارگاہ میں اس کے اس علی کو لے کر جس کی آج شہادت کا یہ پہلا دن گزرا ہے علی کے بچے یتیم ہو چکے ہیں زہرہ کا گھر ہو جھڑ چکا ہے زینب کل سوم پاک کی یاد میں گریہ کر رہی ہے حسن حسین باپ کا خالی بستردیب کے تڑپ رہے ہیں اب باس کی نگاہیں بابا کو ہر طرف ڈھون رہی ہیں بیٹیاں باپ کو بہت چاہتی ہے جس کی بیٹی زینب کل سوم جیسی ہو جس کا باپ آمی جیسا ہو کہتے ہیں امیر کائنات کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا مولا کے جنازے کو رات کی تاریکی میں لے جا کر دفن کیا گیا کہتے ہیں ابھی دفن کر کے پلٹ رہے تھے راستے میں کسی کے کراہنے کی آواز سنی قدم کھشتے ہوئے اس کھڑھر کی طرف گئے حسن حسین کی کیا دیکھا ایک غریب نابی نا تڑپ رائے گریہ کرائے اے میرے وارس کہا ہو اے میرے ولی کہا ہو اے میرے مونی سوہمدد کہا ہو کہتے ہیں امی حسن حسین اتنی کراہنے کی اس کی آواز تھی قدم رک نہ سکے نزدیک پہنچے دست شفقت اس کے سر پہ پھیرا کہتے ہیں ایک مرتبہ اس نے آنکھوں کو کھولا کہتا ہے یہ تو میرے اسی مونیس کی طرح سے ہاتھ سر پر پھیر رہے گا اور گریہ کرنے لگتا ہے گریہ کا سبب پوچھا کہتے ہیں آج تیسرا دیر گزر چکا ہے میرا مونی سوہمدرد نہیں آیا میں بھوک سے تڑپ رہا ہوں میرا چاہرے والا نہیں آیا مولا نے پوچھا کون ہے اس کا نام کیا کہتے ہیں نام نہیں پتا مگر جب بھی پوچھا یہی کہتا ہے ایک فقیر فقیر کے پاس بیٹھا ایک غریب غریب کے پاس بیٹھا ایک ہمدرد ہمدرد کے پاس کہتے ہیں حسن حسین اپنے عشقوں کو روک نہ سکے میرے بھائی وہ میرے بابا علی تھے وہ میرے بابا علی جو اب اس دنیا میں نہ رہے کہتے ہیں ایک مرتبہ جائیسے وہ غریب سنتا ہے جگہ سے اٹھ جات کر تا میرا مولا میرے پاس آتا رہا مجھے نکوے بنا کر کھلاتا رہا میرا آقا میں پہچان نہ سکا کہتے ہیں خدا یا میں اب اس کی جدائی کو پرداشت نہ کر سکوں گا خدا یا مجھے موت دے دے کہتے ہیں اتنا زباد سے نکلنا تھا روح پرواز کر گئی کہتے خوش کسبت ہے وہ انسان جسے حسن حسین نے غسل و کفر دیا جس کے جلازے کو دفنایا آئیں اپنے آقا میرے کائنات کو یاد کریں مولا علی کا باستہ خدا کی بارگاہ میں دے دس مرتبہ سب ساتھ میں مل کر آپ لوگ زمزمہ کریں میرے ساتھ میں پڑھیں خدا یا تجھے ترے علی کا بھی واسطہ دے دیا خدا یا تجھے ترے علی کا بھی واسطہ دے دیا آئے خدا کی بارگاہ میں اس کے قلیزے خاص کو لے کر زہرائے مرضیہ کو چلے کون زہرہ جس کے دروازے پہ جلتی ہوئی لکڑیاں رکھی گئی کون زہرہ جسے اٹھارہ سال کے سن میں آسا لے کر چلنے پہ مجبور کیا گیا کون زہرہ جسے درو دیوار میں پیسا گیا کون زہرہ کون زہرہ جس کے محسن کو شہید کیا گیا یہ فکر آرز کروں گا زہرہ کی مظلومیت بہت زیادہ ہم اور آپ کیا فی بی کی مصیبتوں کو برداشت کر سکیں گے اور سنا سکیں گے وہ زہرہ پہ تو اتنی مصیبتیں پڑھی جنہوں نے مرسیاں پڑھا سبت لائیا مسائے بھنوں انہاں سبت لائیاں میں سرنا لیا لیا بابا تیری زہرہ پہ وہ مصیبت کے پہاڑے ٹھوٹے اگر دنوں پر پڑھتے تو رات میں بدل جاتے پہاڑوں پہ پڑھتے تو زرے زرے ہو جاتے ایک جملہ فگر شہزادی کے لئے ارض کروں گا اور التماس سے دعا شہزاد یہ کونہ ان کے لئے ملتا ہے کہ یہ وہ بی بی ہے وہ مسلومہ ہے کہ جس نے اپنے درد کو چھپایا جس نے اپنے درد کو چھپایا اور وسیعتوں میں وسیعت کی اس کا بھی ایک راز تھا مولا سے وسیعتیں کی تھی کہ رات میں غسل دینا رات میں کفن دینا رات میں دفن کرنا کہتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ تھی کہتے جس وقت غسل دیا جا رہا تا شہزاد یہ کونہ ان کو کہتے ہیں اسما بھاگی بھاگی آئی تھی اور آ کر یہی کہتی ہیں اے آقا زہرا کا ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹتا زہرا کا ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹتا کہتے ہیں مولا نے بچوں کو چھپ کر آیا اندر جاتے بی بی کے ہاتھ کو ہٹاتے ہیں کہتے ہیں شہزادی کا ہاتھ نہ ہٹا یہ حسنہ ان کی بہا ہاتھ ہٹا علی تڑپ تڑپ کے چیخے بار کے رو رے لگے ایک چیخ بار کے زمیر پر گر پڑے کہتے ہیں جیسے ہی ہو شایا اسما نے ہاتھوں کو جوڑ لیا لی آپ تو بچوں کو منہ کر کے آئے تھے بچوں دھیرے رونا تمہاری آواز باہر نہ جائے آپ اتنی پلند آواز سے کیوں رو رہے علی فرماتے اب میں سبجہ زہرا نے کیوں کہا تھا گسلی بل لیل تھا کی میری نگاہے زہرا کے شکستہ پہلو پر نہ پڑے میری نگاہے زہرا کے پہلو پر نہ پڑے آئے بی بی زہرا کو خدا کی بارگاہ میں لے کر چلے اور آواز دے دس مرتبہ ساتھ میں مل کر کہیں بے فاطمہ بے فاطمہ خدا یا تجھے تیرے کلیز خاص کبھی باستہ دے دیا مابود جو ہم سب کے حق میں خیر ہے وہ عنایت کر دے اللہی آمین بلایا اس مریضی اور بیماری کو جو آئی ہے اس کو برطرف کر دے والے والے تجھے واسطہ تیری کلیز خاص کا ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے مولا کا ظہور ہم سب کے لئے باعث عافیت و رحمت قرار دے آئے خدا کو امام حسن کا باستہ دے آقا حسن کو لے کر ان کی خدمت میں چلے دس مرتبہ ساتھ میں سب مل کر کہیں بل حسن 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 علیہ السلام بل حسن بل حسن وہاں پروردگار جو اس وقت مریضی وبا اور بیماری پھیلی ان سب سے نجات دے دے آئیں پروردگار کو پالنے والے کو مابوت کو اس کے اس حسین کا واسطہ دے کون حسین کی جس پہ عالم کی دنیا کی ہرشہ نے گریہ کیا کون حسین کی جس کی شہادت پر درخت کے پتے آپس میں ٹکرا کر ماتم کرتے رہے کون حسین جس کے لیے دریا کی موجے آپس میں ٹکرا کر سفے عذا بچھاتی رہی کون حسین ہوایں توفان بن کے گریہ کرتی رہی کون حسین جس کی شہادت پر آسمان بھی خون کے آسو رویا کون حسین جس کے غم میں بھی زمین رک نہ سکی کون حسین جس کی ہر مصیبت پر دنیا کے ہر ذرے نے گریہ کیا مگر ذرا سا سوچے اس ماں پہ کیا بیتی ہوگی جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے فرزن کو زبا کیا گیا جس کی آنکھوں کے سامنے کلے دیکھے ٹکڑے کو تین دن کا بھوک اور پیاسا شہید کر ڈالا راوی کہتا مقاتل کے جملے حسین جس وقت گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے کہتے امہ زہرہ امہ وعدہ کیا تھا تفلی میں امہ تیرا حسین اب گھوڑے پر نہیں سبھلتا جب نہیں زہرہ کی آواز آئی ہو اپنی آغوش کو پھیلا دیا آ میرے لان حسین آجا آ میرے بچے میری گود میں آجا کہتے حسین زمین پھر آئے شمر لئیر خنجر لے کر دوڑا زینب نے منظر دیکھا خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو زینب نے دیکھا قدلین خنجر لے کر دوڑا سینے پر وہ ملو سوار تھا خنجر چلانا چاہتا تھا زینب پہتی چھوڑ دے میرے بھائیہ کو اے شمر میرے بھائیہ نے تیرا کیا بگاڑا روائے زینب ارے پلٹی نہ تھی خیمے میں پہنچی نہ تھی زمینے کر بنا نرز رہ کی آسمان سے پون کی بارش سیاہ دیا گھبڑا کر سید سجاد کے پاس آگئی اٹھو سجاد دیکھو بیٹا قیابت تو نہیں آگئی اے بھو بھی اببہ پردے ہٹا دو اب جو دیکھا خدا کسی فرزن کو یہ منظر نہ دکھائے کہہ دینوں کے رہزہ پہ باپ کا سرطہ اے بھو بھی اببہ یدیب ہو گئے ہیں اے بھو بھی اببہ یدیب ہو گیا ہے خدا کو اس کے اس حسین کا واسطہ دے پروردگار کو یہ پرنے والے تجھا سارا کے لال کا واسطہ دیتے ہیں جن کے بھی دلوں میں حسین کی زیارت کی تبھڑا ہے انہیں جل جل جانا نصیب کر دے خدا یا ہوں سب کو بھی حسین کی زیارت نصیب کر دے آئے چند مرتبہ اوپروردگار کو گوا کر کے حسین سے تجدید بیعت کر لے یا آقا یا آقا بلا لو یہی سے چند مرتبہ ساتھ میں مل کے کہہ دے لبائی کا یا حسین آئے خدا کو اس کے اسم کا واسطہ دیں اس کے حسین کو خدا کی بارگاہ میں لے کر چلے پروردگار کو خدا کی بھی حسین کا باز تجدیدًا 10 مرتبہ سخت ساتھ میں بال کے کہے بل حسین 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 اے خدا یا تجھے پنجتن پاک کا بھی واسطہ دے دیا پالنے والے مابود جو جو ہمارے حق میں خیر ہو انعیت کر دے خدا یا پنجتن پاک کے صدقے میں ہم تمام مریضوں کو صحت انعیت کر دے خدا یا اس شب کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے خدا یا پالنے والے مابود ہم سب کو آتش جہنم سے نجات دے دے خدا یا ہمیں ہمارے والدائن ہمارے آبا اور ازداد مرہومین ہمارے دوستوں کو نجات دے دے بروردگار پالنے والے ہمیں صالح اندہ بھی اماد ہے شب قدر کرنے کی توفیق انعیت کر دے خدا یا ہمارے بچوں کو رائے راز کی ہدایت کر دے ہمارے بچوں کو کامیابی نایت کر دے بارنے والے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے آئے چلیں چوتھ آقا کو لے کر خدا کی بارگاہ میں چلے امام زین الابدین کو سید الساجدین کو لے کر خدا کی بارگاہ میں چلے وہ سید سجاد جو جوانی میں کہتے ہیں اتنی مصیبتیں پڑی کیا سالے کر سجاد چلے لگے کہتے ہیں مولا سجاد پر کربلا میں ہی مصیبت ختم نہ ہوئی روایت ملتی ہے کہ میرا آقا بازاروں میں جاتے تو گریہ کرتے کسی جمان کو دیکھتے تو اکبر کی یاد آتی کسی ماں کی گود میں بچے کو دیکھتے تو چھوٹا سگھر یاد آتا کسی بچی کو باپ کی انگلی پکڑ کے جاتا دیکھتے تو سکینہ کی یاد آتی کہتے ہیں جگہ جگہ پہ مولا یاد کرتے رہے کہتے ہیں ایک دن کا بات پہ آیا آقا بازار میں گزر رہے تھے کہتے ہیں جب لوگ مولا کو دیکھتے تھے اکثر دکانوں پر سے ہٹ جایا کرتے تھے کہتے ہیں کسی اب اپنی دکان پر مولا سے متوجہ نہ ہو سکا آقا اس کی دکان میں اندر چلے گئے سلام کیا یہ میرے بھائی اس جانور کو جو تُو نے زیبھا کیا ہے کیا اسے پانی پھلایا تھا کہتا مولا ہم نے پانی پھلایا کیا اس کے لئے چھوٹی کو تیز کیا تھا مولا میں نے اس کے لئے چھوٹی کو تیز کیا یہ میرے بھائی کیا جب زیبھا کیا تھا کوئی دوسرا جانور تو دیکھ نہیں رہا تھا کہتے ہیں تڑپ گیا مولا کیوں سوال کرتے ہیں آقا کہتے ہیں ارے جب میرے بابا ہسہر کو زیبھا کیا گیا جانور کو تو پانی پھلایا جاتا ہے زہرہ کے لال کو بھوکا پیاسا جانور کے لئے چھوٹی تیز کی جاتی ہے میرا بابا کو کند خنجر سے ارے جانور کے لئے دوسرے جانور ہٹا دیے جاتے ارے میرے بوپی زیدہ وہاں سے دیکھتی رہی اے پروردگار تجھے تیرے سجاد کا واسطہ تجھے سید ساجدین کا واسطہ دیتے ہیں پروردگار ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دے ہمیں نیک عمال کرنے کی توفے گنایت کر دے آئے چلے دس مرتبہ واسطہ دیں امام سجاد کا بے علی ابن الحسین 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 علیہ السلام خدا یا تجھے سید ساجدین کا بھی واسطہ دے دیا آئے پانچوے آقا کو واسطہ دے کہتے مولا امام محمد پاکر کو یاد نہیں کیا جاتا تو جملے عرض کروں گا کیونکہ وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں کہتے امام پاکر کہتے کربلا میں بہت چھوٹا سن تھا کربلا کے آنکھوں کے شاہد امام پاکر ہے ایک روایت ملتی ہے کہ امام سجاد کہیں بازار میں روکا گیا کہتے ہیں آہ یہاں پر ملتا ہے کہ امام سجاد ایک جگہ پہ رکھے ہوئے زخموں سے خور بہ رہا ہے امام باکر نزدین جاتے ہیں بابا کے زخموں سے خور کو ساپ کرنے لگتے ہیں لئین کی نگاہ پڑتی ہے ہاتھوں میں تازیانے کو کھاتا ہے کہتے ہیں امام سجاد پر تازیانے برسانہ شروع کرتا ہے امام نے اس ننھے امام نے اپنے آپ کو بابا پہ ڈال دیا مطمار ظالم میرے بابا کو خدا کسی بیٹے کے سامنے یہ منظر نہ دکھائے کہ باپ کی بے حرمتی کی جائے اور فرزند نگاہوں سے دیکھتا رہے کہتے ہیں مولا پہ ظلم کرتا رہا آئی امام باقر کو خدا کی بار کا ملے کر چلے اور دس مرتبہ خدا بندی عالم کو امام باقر کا باستہ دے بے محمد ابن علی 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 بے محمد ابن عالم امام باقر کا بھی واسطہ دے دی اب چند اسم بچے دیرے دیرے آمار بھی خط ہونے کو آگئے بے دار ہو جائیں زندگی رہی تو صالحہ اندہ آمار ہوں گے یاد کر لیں تمام عائز و عقارب کو تمام دوستوں کو ان لوگوں کو بھی یاد کر لیں جو اس وقت گھروں سے دور نہیں معلوم کن جگہوں پہ موجود ہیں ان سب کے لئے بھی دعا کریں کہ سب اپنے اپنے فیملیوں اپنے اپنے گھروں پہ سب لوگ پہن سکیں آئے چھٹے آقا کا واسطہ دیں خدا کی بارگاہ میں دس مرتبہ مل کے سب ساتھ میں کہیں بے جعفر ابن محمدین بے جعفر ابن محمد بے جعفر ابن محمدین بے جعفر ابن محمدیں بے جعفر ابن محمدین بے جعفر ابن محمدین بے جعفر ابن محمدین علیہ السلام خدا یاد تجھے امام جعفر صادق کا واسطہ دیا اے پروردگار جس دین حقہ پہ ہم چلنے ہیں جس امام کی زہمتیں ہیں جس سے یہ دین حقہ فکر جعفریہ سے مشہور ہوا پروردگار امام صادق کے سب کے میں پالنے والے ہم سب کو اس دین حقہ پہ چلنے کی توفیق عنایت کر دے آئی چلے خدا کی بارگاہ میں اپنے ساتھ میں آقا کو غریب بغداد کو لے کر چلے باب الحواہش کو لے کر چلے اس معصوم امام کو لے کر چلے جو پندرہ سال تک زندان میں رہا ایسا زندان جہایا نہ صحیح سے لیٹنے کی جگہ نہ بیٹھنے کی جگہ نہ پیر پھیلانے کی جگہ ابھی ہم لوگ زیادہ ٹائم نہیں ہوا لیکن ہم لوگ اپنے پہلو بدلنے لگے ہمارے اختیار میں ہے ٹوٹ بھی سکتے ہیں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں چل بھی سکتے ہیں ارے وہ امام سے پوچھے کیا بیٹی ہوگی جو امام اٹھنا چاہے تو اٹھنا سکے کھڑے ہونا چاہے تو کھڑے ہونا سکے کس مجبوری میں اس امام کی زندگی گزری ہوگی آئے اس باب الحبائج کا باستہ خدا کو دے سب ساتھ میں مل کر دس مرس پہ امام موسی قاسم کا باستہ دے بے موسیب نجافرین 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 آنٹھ میں غریب کی خدمت پہ چلے مولا دل تڑپ رہا ہے آپ کا روزہ دیکھنے کو آپ کی بارگاہ میں آنے کو آقا ہم سب کو اپنی بارگاہ میں آدھا نصیب کر دے اے مولا امام رضا اے میرے آقا اے غریب رب و ربا ہم غریبوں پہ رحم کر دے کہتے ہیں غریب اسے کہتے ہیں جو وطن سے دور ہو جو اپنے وطن اور اس دعا قارب سے دور ہو امام رضا وہ مظلوم ہے جن کا غربت میں دم نکلا ایک بہن وہ بھی مدینے میں ایک بیٹا وہ بھی مدینے میں کہتے ہیں جب مولا کو زہر دیا گیا مولا کا جس وقت دم نکلا تڑپ تڑپ کے کہتے تھے یا جواد ہو یا جواد ہو یا جواد اے میرے لان جواد کہا ہو اے میرے بیٹے جواد کہا ہو کہتے مولا رضا کا تڑپ تڑپ کے دم نکلا میرے آقا کا خدا کسی فرزند کو وہ دن دن نہ دکھائے کہ بوڑے باپ کا دم نکلے اور فرزند جنازے پر موجود نہ ہو خدا کسی باپ کو وہ بھی وہ دن نہ دکھائے کہ باپ کا دم نکلے اور فرزند جنازے پر موجود نہ ہو کہتے امام رضا کا تڑپ تڑپ کے دم نکلا اور یاد کرتے رہے اپنے فرزند امام جواد کو آئی امام رضا کا دس مرتبہ واسطہ دے خدا کی بارگاہ میں بے علی ابن موسیٰ 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 السلام خدا یاد تجھے امام رضا غریب کبھی واسطہ دے دیا یہ پروردگار تجھے غریب غربہ کبھی واسطہ دے دیا مابود اب تجھے امام جواد کا اُس جوان امام کا واسطہ دے رہے جس کا جوانی میں دم نکلا وہ کمسین امام کی جسے جوانی میں زہر دیا گیا اور خود مولا کی بیوی اُم الفضل ملعونا نے زہر دیا کہتے مولا تڑپ تڑپ کے حجرے میں آقا کا دم نکلا یہ ملعونا اتنی ظالم پی جب زہر دیا دروازے کو بند کروا دیا مولا تڑپتے رہے یہی کہتے تھے ایک گھوٹ پانی پلا دے میرا کلے جہاں مو کو آتا ہے کہتے دروازے کو بار سے بند کر دیا گیا تا مولا دروازہ پیٹتے رہے اُم الفضل ایک کترہ پلا دے کہتے آواز آنا بند ہوئی دروازہ کھلوایا گیا کیا دیکھا کہ آقا خون میں لطبت پڑے ہوئے ہیں جسم سے روح پرواز کر گئی مولا نے تڑپ تڑپ کے جان دے دی آئیں اسی آقا کو خدا کی بارگاہ میں لے کر چلے دس مرتبہ باستہ دیں بے محمد ابن علی 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 یا جائے صلاة و السلام خدا یا پروردگار تجھے امام جواد کا بھی واسطہ دے دی اللہ ختم ہونے کو آمال آگئے تین اسمہ اور بچے شب قدر بھی دیرے دیرے ڈھل رہی ہے زندگی کی رات بھی ڈھل رہی ہے یہ مغفرت کی رات یہ بخشش کی رات مانگ لو جو مانگنا ہے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے جو جو مانگیں گے خدا حنایت کرے گا ایک دوسرے کے حق میں خیر کی دعا کریں اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کریں اور اس مریضی بیماریوں کے لیے دعا کریں مسافرین کے لیے دعا کریں دعا کریں ان حضرات کے لیے بھی جن کے دلوں میں تماننا آئے ہیں ماں سمین کی زیارتوں کی دعا کریں ان حضرات کے لیے بھی جو اس وقت اپنے بطنوں سے اپنے گھروں سے جگہ جگہ پہ دور ہے اپنے بچوں اور فیملیوں سے آئیں خدا کی بارگاہ میں لے کر چلے امام حادی کو امام علی النقی علیہ السلام کو جسے ساہورہ میں قید کیا گیا تھا سامنے فیملی کے کہتے آقا جب پریشان ہوتے تھے گھر کے اندر مولا کو قید کیا گیا تھا کہتے کھڑکی سے بچوں کو دیکھ لیا کرتے تھے لئین وہاں پہ بھی رحم نہ کرتا تھا بچوں کو دور کر دیا کرتا آئے چلے باستہ دے پروردگار کو امام حادی کا بی علی بن محمد بی علی بن محمد لے مولا کو پیش کیا خدا کی خدمت میں دا سوے آقا کو اپنے امام حادی کو خدا یا تجھے امام حادی کا واسطہ دیتے پروردگار پالنے والے ہم سب کی مشکل گرفتاریوں کو دور کر دے خدا یا ہم سب پہ اپنی نظر انعیت کو کر دے پالنے والے جن کے والدین دنیا میں نہیں رہے انہیں غریق رحمت کر دے خدا یا جن کے والدین زندہ انہیں طول عمر انعیت کر دے پروردگار پالنے والے ہمارے بچوں کو ہماری بخشش کا سہارا بنا دے پالنے والے جو گودیا بیران ہیں انہیں آباد کر دے خدا یا جو اپنے پچیوں کے لشتوں کے لیے پریشان انہیں برابر کے لشتیں انعیت کر دے آئے خداوند عالم کو اپنے گیار میں آقا کا واسطہ دے اُس زمین سامرہ کے غریب کا واسطہ دے کہ جو میرا مولا پچپن سے جس جگہ پہ قید رہا میرا آقا جو مسیبتوں میں ہمیشہ رہا جس شہد سے بھی اس کو باہر نکل لیں نہ دیا گیا آئے امام حسن عسکری کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر لے کر چلیں خدا کی بارگاہ میں آقا کو لے کر چلیں اور آقا کے توصل سے خدا سے مانگیں دس مرتبہ سب ساتھ میں مل کر کہیں بالحسن ابنعالی 500 بالحسن ابنعالی 500 بالحسن ابنعالی document لے خدا کی بارگاہ میں گیاروے آقا کے بھی واسطہ دے دیا اب پروردگار کو اس کی حجت کا واسطہ دینے کے لیے اپنی جگہوں سے آپ سب اٹھ جائیں اس کے احترام میں خداول دے آدم کو پروردگار کو امام زمانہ کا واسطہ دے آئے خدا کی بارگاہ میں چلے امام زبانہ کو لے کر چلے اپنے زبانے کے امام کو لے کر چلے کون زمانے کے امام جو ہر طرح سے اس وقت مشکلوں گرفتاریوں میں ہم سب کے لیے دعا کر رہا آئے اس امام کا واسطہ دے اس معصوم کا واسطہ دے جو اس وقت ہم اور آپ کے لیے گریہ کر رہا ہے ہمارے حق میں دعا کر رہا ہے آئے اس امام کا واسطہ دے اس مظلوم کا واسطہ دے کہ جس کے صدقے میں دنیا قائم ہے آئے اس آقا کا واسطہ دے خدا کو اور خدا سے دعا کریں پروردگار پالے والے ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے پروردگار ہمارے زمانے کے امام کو بھیج دے آئے خدا وند عالم کو امام زمانہ کا واسطہ دے بالہجہ تلقائم 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 علیہ السلام اے خدا یا اے پروردگار پالے والے میرے مہابود تجھے چودہ معصومین کا واسطہ دے دیا پالے والے اب تو ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دے اب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اے خدا یا اے میرے مہابود ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے مولا کا ظہور ہم سب کے لئے بائی سے آفیت و رحمت قرار دے دے پالے والے اے پروردگار آئے پالے والے اے میرے مہابود مہابود ہم گناہوں میں ملوث ہے پدا یا آج کی شب کا تجھے واسطہ دیتے اس مقدس رات کا تجھے واسطہ دیتے اے میرے پروردگار اے میرے پالے والے اس مقدس شب کے صدقے میں پروردگار ہم سب کے تمام کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے خدا یا ہمیں بخش دے ہمارے والدہ ان کو بخش دے ہمارے آبا اور اجداد مرہومین کو بخش دے خدا یا پروردگار جو جو مریض اور بیمار اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے گھروں میں ہاسپٹلوں میں جہاں کہیں بھی ہیں ہر جگہ اس وقت موجود خاص طور سے بہت سے لوگوں کے لیے اور ایک بچے کے لیے بار بار کہا جا رہا ہے اور بہت سے بیمار میری ماں اور بہنیں جو اس وقت بزرگان طرح طرح سے بیمار اور خاص طور سے مولانا قراروی صاحب اور بہت سے بیمار اس وقت جو ہاسپٹلوں میں موجود ہیں خدا یا تمام مریضوں کو بے حق اہل بیت جلد جل شفای آجل انعیت کر دے پروردگار پالنے والے اہل بیت اتھار کو تمام مریضوں کو صحتیابی کے ساتھ اپنی گھروں کو پلٹنا نصیب کر دے پروردگار پالنے والے اہل بیت اتھار کے ساتھ کے رہم سب کو ملجل کے رہنے کی توفیق انعیت کر دے پروردگار پالنے والے آج جو اختلافات ہم سب میں پلنے والے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق عنایت کر دے خدا یا پروردگار اہل بیت کے دشمنوں سے ہم سب کو بیزاری کرنے کی توفیق عنایت کر دے جو رائے حقہ پہ چل رہے ان سب سے مل جل کے رہنے کی توفیق عنایت کر دے پروردگار پالنے والے ہمارے علماء حقہ ہمارے علماء کا سائے ہمارے سروں پہ برقرار رکھنا خاص طور سے پروردگار پالنے والے آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنہی اور ہمارے تمام مراجین کرام پروردگار پالنے والے اہل بیت کے صدقے میں مراجع کرام اور تمام مراجع کا سائے ہم سب کے سروں پہ برقرار رکھنا پروردگار ہمارے جوانوں کو دین حقہ پہ سمجھ بوجھ کے چلنے کی توفیق عنایت کر دے خدا یا دشمنوں کے شر سے دشمنوں کی سازشوں سے ہمارے جوانوں کو نجات دے دے پروردگار پالنے والے مابود اے میرے مابود اس شب کا اس شب قدر کا تجھے واسطہ دیتے ہیں ختم ہو گئی یہ رات آخری لحظہ تو آکا ہے پروردگار تجھے اس لحظہ آخر کا واسطہ دیتے ہیں میرے مابود ہم سب کے تمام گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے ہمیں بخش دے ہمارے والدہ ان کو بخش دے ہمارے آبا اور اجداد مرہومین کو بخش دے خدا ہے ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھنا پروردگار پالنے والے جنت البقی کی بھی تعمیر ہونے کی ہم سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کر دے جن کے بھی دلوں میں حج و زیارات کی تمنا خصوصا شام و کربلا اور مکہ اور مدینہ کی زیارتیں نصیب کر دے پروردگار پالنے والے اے میرے مابود وہ دن بھی دکھا دے جس طرح تمام روزوں پہ تُو نے سایہ دیکھنا نصیب کیا موز سے پہلے جنت البقی پہ بھی سایہ دیکھنا نصیب کر دے خدا ہے حج و زیارات کے راستوں کو کھول دے جو جو رکاوٹے جس طرح کی ان سب کو برطرف کر دے پروردگار پارہا میرے پاس فون آیا بہت سے اس وقت بیمار بہت سے اس وقت ہمارے دوست و عز و عقارق بلال جو ہم لوگ کے قافلوں میں آیا کرتے تھے اس وقت مریض اور بیمار جگہ جگہ پہ ہیں خدا ہے ان سب کو جلد اجلد صحت کاملہ انعائت کر دے خدا ہے پروردگار جو اس وقت ہمارے ساتھ زیارتوں پہ ہوا کرتے تھے ہمارے درمیان موجود نہیں خدا ہے ان سب کو غریق رحمت کر دے ان کے درجات کو بلن سے بلن تر کر دے خدا ہے وہ دن بھی دکھا دے کہ جلد اجلد جیسی عامال ہم یہاں پر کر رہے ہیں معصومین کی بارگاہوں میں اسے ہی کھڑے ہو کر پرسہ دینے کی توفیق آپ سب کے ساتھ انعائت کر دے خدا ہے آپ پروردگار پارنے والے براجن برادران نے یہ زہمت کی ہے یہ چینل والے اس وقت پوری دنیا میں عامال کیے جا رہے ہیں دنیا میں جگہ جگہ پہ یہ دیکھا جا رہا ہے اور جس طرح کے بھی جن جن حضرات نے زہمت کی ہے پروردگار ان سب کے توفیقات میں اضافہ کر دے پروردگار پارنے والے پھر تس سے انتجا کرتے ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھنا پروردگار پارنے والے دعاوں میں جو دعا ہے معبود آگ دنیا میں جگہ جگہ پہ یہ بیماریاں جگہ جگہ پہ ظلم و ستم پروردگار یہ استقبار حکومتے اگر ہدایت کے لائے کہیں ہدایت کر وگر نہ نست اور نابود کر دے پروردگار پارنے والے دین حقہ کے جتنے دشمن ہیں ان سب کو زلیل و خار و رسوہ کر دے خدا یا اہلِ بیت اتھار کے سیاردہ معسمین کے ست کے بھی اسلام کے پرچم کو بلن سے بلن کر کر دے گفر کے پرچم کو سر نگو کر دے پروردگار پارنے والے تجھے اہلِ بیت کا واس تھا اے میرے معبود ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے کہتے ہیں آج کی رات دعاوں کے تاقید خاص طور سے استقبار کے لئے صلوات کے لئے کہ جتنا زیادہ صبح تک بیدار رہیے گا صلوات استقبار کرتی رہے گا انہان زلدہ کے تلاوت کرے اور امام زمانہ کے دعا کے لئے بار بار کہا جائے گئے آج کے شب کے لئے تاقید کی گئی کہ بار بار اس دعا کو پڑھا جائے بار بار امام کی دعا کو پڑھا جائے آئے ساتھ میں مل کر بہرحال دعا امام زمانہ کو پڑھتے ہیں اور اس عامال کو ختم نہیں کرتے بلکہ ملتوی کرتے ہیں سالے آئندہ انشاءاللہ پھر ان عامال کو سب ساتھ میں مل کر انجام دے گے آئے دعا امام زمانہ سب ساتھ میں اپنی ہوائج کے لئے اپنے مشکل پرشانی گرفتاریوں کے لئے اور اس قرآن کو بہرحال اپنا باستہ بنا کر پتابند عالم کو دعا کریں کہ زمانہ کے امام کا ظہور ہو جائے سب ساتھ میں مل کر دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی علی محمد و علی محمد موسیقی 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 و جیان و حافظہ و قائدہ و ناصرہ و دلیلہ معینہ حتی تسکنہو عرض کا توعہ و تمکدہو فیہا تبیلہ برحمت اللہ الرحمن راہمین سلام کرتے ہیں آپ سب کی خدمت میں اور دعا کرتے ہیں پروردگار سے اہلی بیتی اتھار سے کی خدا بندی عالم انشاءاللہ آپ سب کو ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ کہ ہر سال اسی طریقے سے عامالہ حیشہ بے قدر انشاءاللہ انجام دے جیسے اس سال ہم لوگوں نے انجام دیئے ہیں اور آپ سب کے لئے اس وقت بہرحال جو لائفی پروگرام دیکھ رہے ہیں دعا کرتے ہیں اہلی بیتی اتھار سے اور چاردہ معاسمین سے کہ خدا آپ سب کے تمام شرعہ حوائج کو انشاءاللہ پورا کرے اور جو جو مریضی بیماری ہے وہ دور کرے خاصتہ اسے کرونا جو بیماری پھلی ہے اور آپ لوگ اس وقت جہاں بھی وطن سے دور ہیں پروردگار آپ سب کو اپنے اپنے وطن جانا نصیب کرے خدا بندی عالم آپ سب کے بچوں کو اپنے حفاظت میں رکھے اپنی فیملیوں کو پروردگار آپ سب کے فیملیوں کو حفاظت میں رکھے اور دعا ہے چاردہ معاسمین علیہ السلام سے اہلی بیتی اتھار سے دعا ہے اپنے والے شب قدر کے ساتھ کے معبود اس وقت جو ہاتھ تیری بارگاہوں میں اٹھیں پروردگار ان کو خالی متل اٹھانا یہ معبود اس وقت بہت سے بہرالی برادران سامنے دکھائی دے رہے ہیں لائف چل رہے ہیں خدا ان سب کے مجھے نہیں معلوم کونسی حاجتیں ہیں کونسی مشکلات ہیں کونسی گرفتاری ہیں پروردگار تو بہتر جانتا ہے یہ میرے معبود ان سب کی جو جو مشکل گرفتاریاں ہیں اہلی بیتی اتھار کے ساتھ کے ہم چاردہ معاسمین کے ساتھ کے ان سب کے تمام مشکلات اور گرفتاریوں کو دور کر دینا بہرال اپنی دعاوں میں سقیر کو بھی یاد رکھئے گا اور میں بھی انشاءاللہ جہاں کہیں بھی رہوں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں چلے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ جیسے یہ ملاقات ہوئی ہے ایسے انشاءاللہ پھر کہیں کسی اور مقام پہ کسی معصوم کے روزے پر کسی معصوم کی بارگاہ میں انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ بہرال امید ہے کہ آپ سب بھی دعا میں یاد رکھیں گا اور میں بھی انشاءاللہ دعا گو رہوں گا چلے اجازت چاہتے ہیں ورحمت اللہ وبرکاتہ